بھارت وزاروں اگر تیزی تھی فرسٹ ہاف میں لیکن تھوڑی سے فیزرلاوٹ ہی سیکنڈ ہاف سکاتے آتے ہیں اور قریب قریب ایک چوتھائی فیزری کی بڑھت کے ساتھ انڈیکس بند ہوتا ہے وہ دکھائی پڑا آج تیزی تھی پہلے تو آئی ٹی میں سب سے زبردست تیزی آج آئی ٹی میں آپ کو دکھائی پڑے گی کیونکہ بہت سارے سٹاکس جو کی اور بہت سارے سوال جو کی آئی ٹی مجھے بہت سمیہ تک آ رہے تھے جنہوں نے منشن بھی کیا تھا کی کیا یہ ٹی سی ایس چلے کا میں آج بھی اس سوال بھولا نہیں ہوں جب کسی نے پوچھا تھا کی کیا ٹی سی ایس دس سال کا لینے لائک ہے کی نہیں اور ایک ہی میرا جواب تھا اگر ٹی سی ایس نہیں ہے جنہیں لینے لائک تو کیا ہی ہے لینے لائک ہی مجھے پتا نہیں اور آج ٹی سی ایس قریب قریب 37 سو پہنچ گیا وہ 29 سو کا ٹی سی ایس 37 سو آ گیا اس کے علاوہ آپ پرسیسٹنٹ برلا سوفت ہیپیس مائنڈ می ایم فیسس کسی بھی نام لے لی سب میں ایک اچھی تیزی آج بنتے ہو دکھائی پڑی میڈ کیاپ سمال کیاپ زوردار تیزی میں آج کام کاج کر رہا تھا تھوڑا سا سیکنڈ ہافہ فیزل آوٹ ضرور ہوا لیکن پھر بھی ایک اچھی تیزی وہاں پر دیکھنے کو ملی اس کے علاوہ پی ایس ایو بانکنگ باسکٹ میں آج لاسٹ آر کے اندر بائنگ آتے ہوئے دکھائی پڑی اور ایک ایک سپائک پورے سپیس میں لاسٹ آر کے اندر دیکھنے کو ملا میٹل میں آج سوڑا بہت مووو تھا ریل سٹیٹ آج بڑھی ہاں تیزی میں تھا ڈی ایل ایف گودریج یہ کچھ ایسی کمپنی ہے جہاں پر لاسٹ آر میں اچھا مووو تھا تو ایسے کچھ سیلیکٹیو سٹاکس ہوئی کام کاج کر رہے تھے اور مارکٹ میں میجرلی جو میڈ کیاپ سمال کیاپ کا مووو ہے وہ کیری فورڈ ہو رہا ہے تو وہ دکھا رہا ہے کہ جو سٹرنٹھ ہے انڈیکس کے اندر وہ شاید ابھی بھی کنٹینیو رہنے والی ہے اور ابھی بھی پریویل کرے گا اس طرح کا جو تیزی کا سلسلہ ہے تو اس لئے آج سے بھی آپ یہاں پر نظر رکھیں گے شاید مارکٹ کا جو مووو ہے وہ کنٹینیو کر بھی سکتا ہے گوئنگ فورڈ چلیے سوال جو آپ کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں اور جہاں پر آپ سوال اپنا پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلا سوال جو آیا ہے وہ ہے نک شرما صاحب کا سوال ہے کہ اب سب سیکٹرز بھاگ رہے ہیں کوئی سیکٹر بتاؤ جو ابھی بھی good time to invest سر سب سیکٹر بھاگ رہے ہیں لیکن ابھی بھی بہت سارے سٹاک ہیں جو نہیں بھاگ رہے ہیں ان کو آپ چون سکتے ہیں آپ کے سامنے ہمیشہ ایسی opportunity رہتی ہے کہ جہاں پر کبھی تیزی نہیں آتی ہے یا موو نہیں آتا ہے انچورنس میں موو نہیں ہے بھی بھی یا پھر path lab میں موو نہیں ہے بھی بھی metal میں موو نہیں آرہا تو یہ سب سوال ہیں یہ سب جگہیں ہیں جہاں پر آپ نظر آسکتے ہیں سو آپ کو بس کرنا اتنا ہے کہ اپنے اپنے diversified space سے اپنے اپنے شیئر چل لینے وہ شیئر چل لیا اپنے شیئر سے دس ہوں سے بارہ ہوں یا پانچ ہو یا دو ہوں جو بھی نمبر ہو وہ نمبرز کو identify کر لیجے کسی findے جب بزار ٹوٹے گا تو ان کو add کر لیجے جب اوپر آجا چھوڑ دیجے پھر wait کر دیے نیچے آنے کا پھر add کر لیجے ایک level کے بعد وہ اتنا اوپر آ چکے ہوں گے وہ نیچے آیں گے نہیں چھوڑ دیجے ان کو نینلے شیئر کے لیے سپنا لیجے سو likewise چلتے رہیے easily آپ کا ایک پورٹفولیو بن جائے گا اور regular trading کرنے والے ہیں تو تو پھر میں غلط ہوئی جس کے لیے آپ میری رہنیتی نائی سننے زیادہ بیٹر ہے اوکے برلا سوفٹ زینسار ٹیک which one is best فلیپس کاربن بلاک پیو سر برلا سوفٹ و زینسار میں تو برلا سوفٹ زیادہ بیٹر ہے at least ٹوٹا زیادہ زینسار ہے لیکن برلا سوفٹ کی پوزیشنگ سوڑی زیادہ بیٹر ہے موو زیادہ دلدی کرتا ہے وہ one اب رہی بات زینسار اور فلیپس کاربن میں دونوں ایک ہی گروپ کے ہیں تو فلیپس کاربن obviously بات ہے زیادہ بیٹر ہے میں زینساروں خراب نہیں بول رہا ہوں وہ بھی وہ شیطرہ لگے کیونکہ تو پہلا کمپیرزن آپ کا برلا سوفٹ اور زینسار کا تھا اس لیے برلا سوفٹ جیت کیا اور دوسرے کمپیرزن میں آپ نے سٹینڈ لون نے پوچھ لیا کہ فلیپس کاربن میں کیا کرنا اچھی ہے تو فلیپس کاربن اچھی کمپنی ہے اگر آپ اس گروپ کی باقی یا اس سیکٹر کی باقی تین کمپنیوں کو دیکھیں گے اس میں گوہ کاربن آتا ہے اور انٹل کاربن آتا ہے اور فلیپس کاربن آتا ہے ویلیو بائی سب سے سستہ فلیپس کاربن پی سی بیر آپ کو دکھائے پڑے گا یہ چلتا ہے مومنٹم میں مومنٹم ملے گا تو چل جائے گا مومنٹم نہیں ملے گا تو اس میں شاید موو نہیں آئے گا زیادہ مومنٹم اس میں گوہ کاربن میں تو اسی لیے پہلے پریفرنس میں آپ اس کو ایک بار کو دکھ سکتے ہیں اپنے کیس آپ کارون بلاک میں ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر فیلپس کارون میں خراب کمپنی نہیں ہے اور انٹل کارون میں تھوڑا وولیوم کم رہتا تو فصلی گنجائش ہوتی زیادہ رہتے ہیں تو اس ساتھ ساتھ کو کھول لینی ہوگی اوکے can we go in ڈی وی سلاب ناؤ جا سکتے ہیں نکسر کیونکہ جیسے سائن آ رہے تھے ٹاٹا الیکسی کے کہ وہ اڈ سٹھ سو سٹھ سٹھ سو کی ریج میں کہیں اس میں آئڈ کیا جا سکتا ہے میں نے آج ہی دام دیکھا بہتر تیہتر سو آ گیا تو میں خود حران ہوگا کہ ارے اچھا میں تو سٹھ سٹھ سو دیکھا تھا کبھی سٹھ 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 سو سے بہتر سو آ گیا مجھے یہی ریالائز نہیں ہوا لیکن وہ زون اس کا کلیر زون تھا ڈی وی سلاپ کے کیس میں بھی اکتیس سو اکتیس سو باتیس سو زونز ٹھیک لگ رہے ہیں جہاں پر آپ انٹر کر سکتے ہیں اب اس سے اوپر نیچے مجھے آئیڈیا نہیں کی بہت زیادہ مومنٹ رہتا ہے بہت سارے سٹاکس ہوتا ہے ٹریک نہیں کر پاتا لیکن ادر وائز قوالیٹی کمپنی ہے تو آپ کو قوالیٹی کو لے کے اشورڈ رہی ہے لارجسٹ اپی آئی منفیکشنر ہے دیش کی اور اچھی کمپنی پرانی ہیسٹری کے ساتھ ہے تو آپ آرام سے اس میں نیویش کر سکتے ہیں نیچے مل جائے اور ایڈ کر سکتے ہیں زیادہ بیٹر زیادہ سیف سینڈ یہی رہے گا اس میں ایک چیز تو بولوں گا ایر ایف سی کیس میں کئی بڑے نویشکوں نے بجارہا ہے پیسہ ڈالا ہوا ہے اس کے اندر حال میں جو مجھے پتا چلائے کئی بڑے نویشکوں نے اس میں پیسہ ڈالا ہے لیکن بڑے نویشکوں کی انٹری اور ایکسٹ آپ کو پتا نہیں چلے ہی کب وہ نکل گئے سو اگر آپ کو پیسہ بن رہا ہے جو کی بن رہا ہوگا یہ all time high پر شیئر ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا پیسہ لیتے بھی چلیے برا ہی نہیں ہے اس میں hoodco, irfc, nbcc, nhpc, sjvn یہ کچھ نام ہے جو اگدم سے چلے اور اگدم سے فز بھی جائیں گے اس میں تو بہت لمبا فز جائیں گے سو بیٹر یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا پیسہ آپ لیتے بھی رہی ہے اوپر جائے گا رگریٹ ہوگا آپ کو تو کسی اور میں پیسہ ڈال کے رگریٹ کو پورا بھی کر سکتے ہیں آپ لیکن cash میں رہنا زیادہ بیٹر ہے کبھی نیچے آگیا اور فز گئے تو وہ زیادہ بڑا رگریٹ ہوگا تو اسے سابسہ وہ call لینی ہوگی دو اس میں تیزی کیونکہ ابھی بنی ہے تو شاید continue کریں تو آپ کو ایک stop loss لے لیجئے سے 30 روپیہ stop loss لے لیجئے کہ وہ میرا stop loss ہے بڑھ کے وہ 35 پار ہو جائے 36-37 آ جائے تو 35 stop loss کر لیجئے ایسی بڑھتے ہوڑتے ہوڑتے 40 کا stop loss لے لیے تو ٹریل کرتے رہیے اپنے stop loss loss کو اور بنے رہیے position کے اندر جتنی سٹوڈیا او دن وہی آپ کا تھا لے کر نکل جائیے اوکے لیمنٹری 40 اور shopper stop 221 کی بائے ہیں کیا کرنا چاہیے جی پرکراش سر بڑھیا پنافہ ہے 40 والا شیئر تو 100 روپیہ دیکھا تھا میں نے 98-99 تو تو منافہ تو دگنے سے زیادہ ہو چکا ہے اور shopper stop بھی اچھا چلا ہے نمبرز کے بعد تو دونوں میں ہی اگر مالی 100 شیئر ہیں تو پچیس پچیس نکال کے پہلے تو پروفٹ تھوڑا سا لے لیجے یا پچاس پچاس نکال کے پروفٹ لے لیجے تاکہ آپ کا capital چھوڑ جائے پہلا بچے ہوئے position کے ساتھ آپ بنے بھی رہ سکتے ہیں ایک بڑا ٹریگر جو shopper stop کے ساتھ ہے وہ ہے festival and marriages کیونکہ second half of financial ان کے لئے زیادہ بیٹر رہتا ہے سب کے لئے جو consumer discretionary spending والے ہوتے ہیں اور اور لیمنٹری کے لئے ایک بڑھا ٹریگر ہے جو G20 summit next انڈیا ہوسٹ کرے گا تو وہاں کے delegates آئیں گے انڈیا میں ان کے ساتھ بہت لوگ آئیں گے اور پلس لیمنٹری نے اپنا جو نیا ہوتیل ممبئی میں کھولا ہے جو کی پریمیم سائٹ پر ہے وہ جیسے ریڈی ہو جائے گا بولا جارہا ہے 2023 کے سپٹیمبر تک ریڈی ہو جائے گا اگر ہو جاتا ہے تو وہ بھی کمپنی کے لئے اچھا ایج رہے گا بڑھیا کمپنی ہے لیمنٹری ایسا نہیں خراب کمپنی ہے بٹو کیسوانی صاحب اسے بہت اچھے سے manage بھی کر رہے ہیں اور بہت strongly کمپنی نے expand بھی کیا ہے تو کمپنی اچھی ہے آپ سمیہ دے سکتے ہیں یہاں پر بھی بٹ تھوڑا پیسہ لے کر نکلنا بھی بھی کوئی برائی ہے نہیں سو آپ پارشل پروفیٹ بک کر کے پارشل میں بنے رہی ہے اٹلیس کچھ تو بنا رہے گا کچھ تو بچے گا آپ کے پاس going forward بھی پی این بی سکسٹی سیون سو بیکس فورٹی سکس لے کے فسا ہوں کوئی چانس ہے نیئر فیوچر میں کوس پرائی سکھانے کا پی این بی کی تو پہلی گن جائی شاید دیپک سار پہلے آ سکتا ہے وہ کیونکہ پی این بی کی کیس میں تو یہ حال میں چلا ہے اور بہت دور ہے نہیں کوس سے کوبیکس کی نمبر تو ویک تھے ان کے سکوارٹر کی وہ ایک ٹائ اپ کی بات چیت ہے 5G والا جس کے بات چل رہا ہے تو اس کے بعد تھوڑا نمبر اگر چل گیا دوبارہ مومنٹم میں ایک ہی دن میں 48 تک گیا تھے دو تین دن میں پتہ نہیں آپ اس میں نکلے کیوں نہیں آپ نے اسی میں انٹر کر لیا لیکن اگر اس میں انٹر کر لیا تو بہتی بڑی گلتی کوئی بھی خبر کے ساتھ چلنے والے شیئر میں کبھی انٹر نہیں کرنا چاہیے آپ کر گئے کیسے بھگوان جانے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کی آپ پہلے کے انٹری ہیں اور وہ اگزٹ کا دام تھا اور آپ نہیں نکل پائے تو اگلی بار ایسا کوئی دام ملے تو نکل جائیے آئی ٹی میں رہنا ہے تھوڑا لیڈر کے ساتھ رہی ہے سیکنڈ بیسٹ لیڈر کے ساتھ رہی ہے میڈ کیاپ کے ساتھ رہی ہے سمال کیاپ میں اس طرح کی کمپنیوں میں مت رہی ہے بہت بہت طرح فساد نہیں ہے میرے پرانے ایکسپیڈینسز ہی سمجھ لیجی آپ جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر نیوجن سوفویئر ابھی تو کچھ نہیں کر سکتے آپ کیونکہ نیا ایپیو ہے بہت کچھ ہے نہیں اس کے بارے میں بولنے کے لیے بہت کچھ ہے نہیں اس کے بارے میں نمبرز پر دیکھنے کے لیے سوفویئر میں بہت اچھے اچھے نام بہت بڑھیا دام پر ریسنٹلی آئے تھے سیل لگی تھی کہہ سکتے ہیں بلہ جس دن ٹی سی ایس سنتیس سو دیکھ رہا تھا اپنے آپ میں لگ رہا تھا سیل آگئی ہے تو وہ دام کے دام آج پلٹ چکے ہیں پوری طرح سے تو اگر اس کے ساتھ نہیں چل رہا ہے تو بیٹر ہے کہ آپ تیزی ملے نکل جائیں ون ٹو دوسرا ایپیو جب تک ایک سال نہیں ہوتا کچھ بھی کہنا مشکل ان کے بارے میں ایک ریسنٹلی جانکار سے میں ملا تھا بجار کے بڑے جانکار تھے انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ ایک سال تک آئی پیوز کو آپ دیکھو مت اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹر ہو تو ایک سال بعد یہ دیکھنے لائک سیچویشن میں آئیں گے کیا ان کو دیکھنے لائک بھی ہیں کی نہیں تو آپ دیکھی رہے ہوں گے ایک سال میں کتنا اتھار چڑھا بات چکا پی ٹی ایم زومیٹو پی بی فین ٹیک کار ٹریڈ نائکا سممی اور کچھ چلے بھی ہیں ایشو پرائس سے اوپر ہیں لیکن ایکچوال پرائس میں جو جاتا لوگ نیویشک جہاں فسے ہیں وہاں سے تو بہت ہی نیچے ہیں سو اسی لیے آپ ایک سال ہونے دیجئے سیچویشن کلیر ہو جائے گی بھاگا نہیں جا رہا ہے بزار سر تب بھی رہے گا تب بھی وہ کمپنیاں اتنی پوٹینچل رکھیں گی تھوڑا مہنگا ہی شیئر ملے گا نا لیکن اٹلیس قوالیٹی تو کلیر ہو جائے گی تو تھوڑا مہنگا لینا کبھی کبھی ٹھیک رہتا ہے اٹلیس آپ کلیر اپنی قوالیٹی کو لے کے سو بیٹا رہے گی تیزی ملے آپ نکل جائیں یا پھر نمبرز پر آپ کو کچھ زیادہ اچھا کوئی جانکار مل جائے جو آپ کو سمجھا پائے آپ اس سے بات کر لیے تو زیادہ بیٹا رہا ہے یس بینک سونی صاحب میں کیا ہی بولوں اس کے بارے میں مطلب کوئی بھی مومنٹم آئے مطلب آئی ڈی بی آئی ساؤتھ انڈین بینک یوکو بینک جی اینکے بینک دین کرور گیاسا ایسے جو بینک ہوتے ہیں کرناٹی کا بینک ماف کیجئے گا ایسے جو بینک ہوتے ہیں اس طرح کے بینک میں مومنٹم ملے تو آپ کو کاؤسٹ ملے تھوڑا پیسہ بنے آپ کا پیسہ ڈبل ہو جائے ٹریپل ہو جائے تو آپ نکل جائیے کیونکہ یہ مومنٹم پہ چلنے والے شیئر ہیں اور اس سے زیادہ ان میں کچھ نہیں ہے سو فار کوئی سٹوری ابھی نہیں ڈیولپ ہو رہی بینکس مطلب لیڈرز پہلی پریورٹی میں ایسے ایسے ایکسس انڈسین سے کوٹک اور ایچ ڈی ایف سی کیونکہ یہ سیفیسٹ آفشن ہے ایس بی آئی رادر یہ سیفیسٹ آفشن ہے اور جب تک بینکس کے نمبرز کلیر نہیں ہوتے ہیں تب تک کے لیے آپ کو یہی ہی انہی کے ساتھ ہی سٹک کرنا پڑے گا اگر آپ کو نمبرز کلیر ہوتے ہیں آپ بیلن شیٹ پڑھ سکتے ہیں بینک کو اچھے سا سمجھ سکتے ہیں تو باتا لگے لیکن آپ کو کچھ نہیں پتا ان پانچ بینکوں کے ساتھ یہ سیف رہتے ہیں آئی ٹی کا ٹائم آ گیا اور it was just a one of day انیل سر کیا آ گیا مطلب one of day کیسے ہوا یہ یہ one of week ہو سکتا ہے day کیسے معلوم ہے آپ نے انفوسیس کا نام دیکھا تھا پندرہ سو تیس روپیہ تیتیس روپیہ اور وہاں سے سترہ سو سولہ سو روپیہ کی نیج میں انفوسیس آ گیا ٹی سیس کا دام آپ نے دیکھا تھا انتیس سو روپیہ آج سنتیس سو روپیہ آ گیا اور like wise بہت سارے نام ہیں وہ میں نے شیٹ شیئر کیا آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں تو وہی شیٹ میں نے پہلے بھی شیئر کی تھی جب سال کے لو لگے تھے آئی ٹی میں اور وہی شیٹ میں نے آج پھر شیئر کیا تو آپ دونوں میچ کرا لیجئے کتنا ڈیفرنس آ رہا ہے پی میں کیسا پی ایکسپینشن ہوا ہے with time تو میرے خیال سے کوئی چینج نہیں ہے پچیس پرسینٹ پورا آئی ٹی سپیس نیچے سے گھوم چکا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آج ون آف ہے سلولی اور سٹیڈلی اتنا اوپر آ چکے ہیں تو آپ کو already gain آ رہا ہوگا اگر نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے cost to cost تو آئی گئے ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ کمپنیاں خراب ہیں quality بہت اچھی ہے سمیں خراب تھا ٹھیک ہے دو quarter one number الگ ہی ہوگا situation بھی الگ ہوگی ٹی سیز جیسی کمپنی 4500 میں buy back کر سکتی ہے تو اس کے لئے کوئی بڑی بات نہیں 2500 آ جائے گا پھر buy back کر لیتی لیکن اس سمیں یہ realize نہیں ہوا کسی کو anyways تو اگر آپ کے پاس ہیں تو آرام سے بنے رہیے enjoy کریے اس ride کو اور ابھی تو بہت juice باقی اس space میں آج نہیں کل کل نہیں پرسوں دو بہینے بعد یہ juice سلنا شروع ہو جائے گا باپس تو آرام سے آپ بیٹھئے کوئی ایسی دکت نہیں ہے market میں okay اس کے علاوہ ادھانی پے power 800 share 416 time کا issue نہیں ہے کیا کروں time کا issue نہیں ہے یشوال سر time ہی لگے گا اس میں کیونکہ numbers ابھی substantial نہیں ہیں دیکھئے group اور numbers میں تھوڑا difference ہے group کے numbers میں top 10 یا top 15 profit making companies کی list میں نے share گیا اس میں اس group کے ایک بھی company نہیں ہے despite دو company nifty میں catch یہ ہے کہ profitability تھوڑی کم ہے لیکن stock way ahead چلا ہوا ہے so profitability یا تو catch up کرے گی going forward یا stock catch up کرے گا going forward اگر profitability catch up کرتی ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ کو پیسہ اچھا بنے گا لیکن اگر stock catch up کرتا ہے نیچے بہت بڑی quantity میں ہے تو جرہ اتنی بڑی quantity کو آپ پیسہ بنتا رہے تو تھوڑا تھوڑا اوپر نکلتے رہے وہ بھی ایک ریڈ نیتی اپنی بنا کے رکھئے جہاں آپ appetite allow کرے لیکن catch یہ ہے کہ profitability کو match کرنا بہت ضروری ہے تیزی تو کوئی بھی stock لے لیتا ہے لیکن تیزی کو hold کرنے کے لیے profit بہت ضروری اس کے پیچھے آنا cg power 13 سے 270 گیا 270 اس کا profit سپورٹ کر رہا ہے اس لئے رکھا کھڑا ہے تو اسی لئے اتنی بڑی تیزی نہیں ہوتی تو TTML جیسے وہ بھی نیچہ آیا تھا so likewise آپ کو رہنیتی بنانی 320 میں اس کا سودہ بلاک سٹون کے ساتھ اس کے بعد سے شیئر ٹوٹی رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ بڑی ویلیو بنے گی اس کے اندر لیکن ویلیو بنی نیول تا destruction ہے باس destruction group کی طرف سے آپ لکھی ہیں کہ آپ destruction کے حصے میں گین کر رہے ہیں تو at least جو گین کر رہے آپ تھوڑا تھوڑا لے نکلتے رہے وہ زیادہ بیٹر رہے اور 240 40 کا زون تھا کروشل وہ تو آپ ٹریل کر رہیے اپنے سٹاپ لوسز کو 230 235 کا سٹاپ لوسز چلتے رہیے جہاں تک تیز پہ بھی ریلائنس انڈسٹریز بائے کرنے کیا صحیح ہے اگر ریلائنس کو یہ کنسیڈر کرتے ہیں میری بات کو سننے کی بجائے آپ ایک جیو ورز کے نام سے ریلائنس نے ڈالا ہے جیو ورز دیکھ لیں گے اپنے آپ ہی جواب مل جائے گا میری کمپنیاں ہیں جو آپ کے ہر بگل میں ہر چیز میں موجود ہیں جس میں ہم بات بھی کر رہے ہیں جس ماد ہم سب میں موجود ہیں سو ریلائنس انڈسٹریز کے اپیٹائٹ آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ اٹھارہ لاکھ کروڑ کا مارکٹ کیپ ہے چالیس ہزار کروڑ کس طرح کا سائز انڈ سکیل ہے ست تائیس سو روپیہ میں مانتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے پروفیڈی بہت ہے لیکن ویلویشن بھی چیز 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 اتنا بڑا جائنٹ اتنی آسانی سے give up نہیں ہوتا سو آپ اس کو بھی دیکھ کر call لین ہو چلی ایک آخری سوال لیلتا ہوں وہ ہے لنت finance holding بھویشن صاحب یہ پورے جو نبی ایسی چلا بہت کم چلا ہے لیکن downside limited شاید perform کر سکتا لنت گروپ کی باقی companies perform کر رہی ہیں تو یہاں کرنے زیادہ بیٹر اگر آپ سمیں دے سکتے ہیں گروپ اچھا ہے company بھی اچھی ہے بس چلتا تھوڑا دھیرے تو اس حساب سے آپ یہاں پر کوئی call لیجئے گا چلے اتنے سوالوں کو شامل کروں گا معافی بہت شکریہ ان سوال پوچھے آپ سے ملاقات ہوگی کل ہفتے کے آخری کاروباری سطر میں تب تک کے لیے آپ میں سا جوڑ سکتے ہیں ایڈ در ایچ سمیت ریسر چیمیر ایٹویٹر ہینڈل ہے اور ساتھ ایک ڈسکلیمر کی اپنے ویتیہ سلاکار کی رائے ضرور لے لیں نمش سکتے